ملتان پر تجاوزات مافیا کرانچ، بازاروں پر ریڈی بانوں، رکشوں، دکانداروں کا قبضہ، روڈ کے ساتھ ساتھ پوچھ پاس کو بھی نہ بکشا، پیدل چلنے والوں کو بھی دوشواری کا سامنا، انتظامیات تجاوزات مافیا کے سامنے بے برد خطرے کی گھنٹیاں بجو تھی، بھارت سے باکستانی دریاؤں میں پانی شوڑنے پر دریائے چناب میں سلاب کا خطرہ، دوگیانی سے ملتان کے ایک سچوبی زہاد زیر آب آنے کا خطرہ، مظفرگر کی نشیبی آبادیوں کو بھی خطرہ لاحق، شہر سے گزرنے والی نہر کو پکا کرنے کا کام شروع، شہر کے رہائشی سلاب کے خطرے سے بے خبر، انتظامیاں سے بند کی جلد مرمت کرانے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مطالبہ سجابات میں بھی ممتنہ سلاب کی ہائی الٹ، شہر کو سلابی ریلے سے بچانے والا بند متعدد مقامات سے ٹوٹ پورٹ کا شکار، انتظامیاں کو اصطلع دینے کے باوہ ٹوٹ کوئی صدباب نہیں کیا گیا سلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ستوسی میڈیکل ٹیمیں بھیجوانے کا فیصلہ، تمام میڈیکل یونیورسٹیز، کالجز اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے سبراہان کو مراسلہ ارزال، حرامہ اقبال میڈیکل کالج اور فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیمیں بھی شامل جنوبی پنجاب کے متعدد اصلاح کے سرکاری ستالوں میں یونگ ڈاکٹرز کی ہرٹال ختم، بند اوپیڈیز مریضوں کے لیے کھول دیے گئے، تمام آؤڈڈور وارٹ میں مریضوں کا علاج جاری محکمہ تحفظ محلیات سموک پر کابو پانے کے لیے متحرک، بہاور پورزلہ کی بونسٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل، ٹیمیں سموک کا سبب بننے والی پیکٹریز اور دیگر ذرائع کے طلاف کاروائیاں کریں گی بہاور دین سکریہ یونیورسٹی ملتان میں طالب علم پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ، تشدد کا نشانہ بنانے والے دس طلبہ کو نکال دیا گیا جھگڑے میں ملوث علبہ کے داخلے منصوب اور ایک لاکھ ضرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا روزان کی بستی دھنی بخش کے بچے سکول کی سہولت سے محروم، والدین بچوں کو گھروں میں ہی تعلیم دینے پر مجبور بچوں کا سکول کے حصول کے لیے احساسات، وزرعالہ پنجاب سے سکول پراہم کرنے کا مطالبہ بچ شریف کا چرنل بس ٹینڈ ارسہ درہاں سے ویرانی کا شکار بس ٹینڈ پر مسافروں کی بجائے جنور موجود انتظار گابی کا سہال، مکینوں کا حکام سے بس ٹینڈ کی مرمت اور اسے فال کرنے کا مطالبہ مہاون نگر کی زلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، لائبریری مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے ایک خندرہ میں تبدیل ہو گئی سوٹ پوٹ کی شکار امارت میں سہولیات کا فقدان، قستہ حال امارت انتظامیہ کی ناہلی کا موبولتا سہول کورٹ ادو میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بلڈنگ کی تعمیر ایک سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکی شہری ریسکیو کی سہولت سے محروب، عوام کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریسکیو سرویس جلد بحال کرنے کی افیر ہانے وال کے گنجان آواد علاقے اسلام پارک میں سیوریس سسٹم نہ کارا ہو گیا گلیوں میں گندے پانی کے باعث مچھروں کی بہتات، بدبوت مکینوں کا برا حال اہل علاقہ کا مناسب انتظام نہ کرنے پر انتظامیہ سے شکوا باکمان لوگ لا جباب سرویس پی آئیے کے کور پلائٹ پی کے سیون من سکس حجات اکرام کو لے کر ملتان تو پہنچ گئی مگر سامان سعودیہ ہی چھوڑائی حاجیوں کو پریشانی کا سامنا پی آئیے حکام کے مطابق سامان ستائیس ستمبر تک پہنچا دیا جائے گا ملتان کے سرکاری سکولوں میں ٹیچرز کی خالی آسامیوں کا معاملہ مہک میں تاریم کے احکامات کو سی ایوز نے ہوا میں اڑا دیا تا حال دیٹا فراہم نہیں کیا ڈائریکٹر مانیٹرنگ کے جانب سے تمام سی ایوز کو دیٹا کی فراہمی کے لیے مراسطہ جاری نوجہ پولیس کی اہم سامیاں تا یوناتی کی منتظر ایس پی میسٹیگیشن ڈی ایس پی میسٹیگیشن ڈی ایس پی ہیڈکوارچر سمیت دیگر امتوں پر اثران تا یونات نہ ہو سکے زلہ پھر میں بارداتوں میں اضافہ شہری پریشان پنجاب حکومت کا غیر ملکی کردوں سے سیاحت کو فروغ دینے کا منطوبہ عالمی بینک پنجاب ستر کروڑ روپے کا قرض پنجاب حکومت کو دے گا سیاحت کے مزید مقامات میں بہتری اور تزین اور عرائش کی جائے گی تیرہ اکٹوبر سے باقاعدہ منطوبوں کا آغاز کر دیا جائے گا پنجاب میں پنجاب لوکل گورنمنٹ کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست پر سمار عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس چاری کرتے ہوئے آج اکٹوبر کو جواب طلب کر لیا ملتان ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن کوٹ میں اندراز مقدمہ بارے کیس کی سمارت ہوئی عدالت نے ایسے چھتانہ شمس آباد سے پین اکٹوبر کو جواب طلب کر لیا آئی کوٹ بہاولپور بینچ میں قتل کیس کی سمارت سزائے موت کے ملزم جاوید افتر کی سزا عمر کیف میں تبدیل لڑکی کو چھڑنے سے منع کرنے پر جہانکیر نامی نوجوان کو دو ہزار دس میں قتل کر دیا گیا تھا حارون آباد کے علاقے دہنہ والا روٹ سے نوجوان کی لاش ملی جہاں بہت نوجوان کی صناف تشفاق کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر کے قانونی کاروائی کا آغاز تھیا سانہا احمد پور چرکیا کو ایک سال کا عرصہ گزر گیا حکومت نے جانبہ کفرات کے لوحکین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا تھا کاشت نامی شخص کے برسہ کو حکومت کی جانے سے بیس لاکھ روپے کے امدادی رقم تو موصول ہو گئی جبکہ اوگرہ کا دس لاکھ کا چیک سہال نہیں مل سکا بہاولپور میں احمد پوریہ ہسپتال اور ڈی پیو کے درمیان صلاح ہو گئی صلاح میں صوبائی وزیر سمی اللہ چودری کا اہم کردار صلاح کے بعد ایم ایس اور ڈی پیو کی ایک دوسرے کے ساتھ تاف بن کرنے کی افین دہان ڈی پیو بہاڑی احمد ناصر اسیز کی جانب سے کھولیک چہری کہنے کا ڈی ایس پی سردر زفر اقبال ٹوکر بھی موجود افسران نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے حکامات جاری کیے ڈیریکٹر زراد سرگودہ رمضان خان نیازی کا میاں والی کا دورہ کپاس کی بیدواری حدف بارے بریفنگ لیڈ ڈیریکٹر زراد نے کہا کہ روہ سار کپاس کا بیدواری حدف حاصل کر لیا جائے گا ڈیسٹریک پریس کلپ رحیم یار خان میں ممبران کیلی امرے کے ٹگرز تقسیم فاچہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عطر محبوب کی خصوص شرکت سیاسی سمارتی شکریات سمیت شہیوں صحافیوں کی کثیر تعداد بھی موجود دیرہ غازی خان آرٹس کانسل میں عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے تقریف کائنے کا لاہور سے آنے والے موٹر وائکرز جی موجود ایڈیشنر کمیشنر اسپر زیا ایم پی اے شاہینہ نجیب خوصہ اور پی ٹی آئی کے سیبی صدر اقوان ہواییو رزا کی خصوص شرکت پاماسسٹ کا عالم دین شیخ زیادہ سبتال رحیم یار خان میں آقاہی ووخ کا انکار ریلی میں شرکا کو پاماسسٹ کی اہمیت اور عدویات بارے آقاہی دی گئی مریضوں میں آقاہی پامپلٹس بھی تفصیم کیے گئے جنوبی پنجاب میں گزشتہ نو ماہ میں جینگی کے نو مریض تامنے آئے ملتان سے دو جبکہ ڈیراغازی خان، بہاولپور، میاوالی، خانوال، لیہ اور بہاری سے ایک ایک مریض میں جینگی وارس کی تصدیق ہوئی محکمہ صحت کی جانت سے جینگی کے خاتنے کے لیے ایک داماز جاری جنوبی پنجاب سمیت ملک پھر میں جاری پولیو مہم کا دوسرا روز گھروں اصبتالوں سمیت مختلف مقامات پر قطرے پلانے کا سلسلہ جاری رحیم جار خان نے مالی اور بیلداروں کی ٹریننگ کا 25 ماروز جاری موسمی، فلدار اور سدہ بہار پودوں اور درختوں کی بہتر پیداوار کے حوالے سے تربیت پر اہم لیکچرز کے ساتھ ساتھ ارنی تربیت دیدے گئی بہاورپور میں گورنمنٹ کالیجز کی بوٹ میں پوزیشنز برقرار رکھنے کے لیے دیریکٹر کالیجز متحرک ساپ اور تربی علموں کی حوصلہ وزائی کے لیے دویین بھر کے کالیجز کے دورے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا مہاونگر شہر کے اکلوتے تفریحی سطلوچ پارک میں تضیین و آرائش کا کام شروع فوارے گیاریاں لائٹس پانے کی موٹری لگائے جانے لگی ٹوٹے چھولوں اور ٹراغ کی مرمت کا کام مکمل کر دیا گیا میاں والی شہر کی خوبصورتی کے لیے مختلف چوراہوں کی تحسین و آرائش کا کام شروع نہروں کے کناروں پر بھی تفریحی مقامات بنانے کا فیصلہ انتظامیہ کے مطابق تمام موڈل کا تعمیراتی کام دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا لاہور سے چلنے والی بائیک ریلی دیرہ غازی خان پہنچ گئی شہریوں نے پول ڈارٹس اور بائیکرز کا شاندار استقبال کیا پول نشاور کیے دلپیاں بھی لیکن مہکمہ سکول ایچکیشن کا پانچ اکتوبر کو ورلڈ ٹیچر ڈے پھرپورت انداز میں منانے کا فیصلہ مہکمہ کے جانب سے سی ای اوز اور دی ای اوز کو ہدایت چاری بہتر کارکردگی والے اساتحزہ کو کینا ماس بھی دیے جائیں گے اور ملتان میں خوازہ صوفی محمد یوسف علی شال معروف منیمیہ سرکار کا دسویں سالانہ اوڑ ملک پھر سے عقیدت مندوں کی شرکت اور اس کے اتتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا کر آئی گئی